نحمد و نصلي على رسول کریم وما بعد فأعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے بھائیوں نے اور تھوڑی بہت بہنوں نے ارشاد فرمایا کہ سر پہ الوپیشیا ہے الوپیشیا بولے تو بالچر یعنی کہ سر میں جگہ جگہ پہ بلکل گول چمکتے ہوئے چاند نظر آنے شروع ہو گیا ایک آت کے تو سورج بھی نظر آنا شروع ہو گیا تو بال اڑ گئے گول گول دائرے میں تو اس کو الوپیشیا کہتے ہیں عمومی اعتبار سے اور کچھ عباب اس کو بالچر بھی کہتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کیفیت ہو جائے تو کوئی بہت زیادہ پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کا جو علاج ہے وہ آسان ہے علاج اس کا آسان ہے اور یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے اور آسان ترین علاج کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں اچھا پہلے تو یہ سمجھ لے کہ الوپیشیا ہوتا کیوں ہے آپ کے کھانے میں اگر نمک تیز ہے نمک تیز ڈالتے ہیں ایک تو بیگم نے کھانے میں نمک ڈالا ہی ڈالا اوپر سے آپ نے بھی ڈال دیا نہیں بیگم مزہ نہیں آرہا اور نمک لیا ہو کھاؤ نمک تو یہ جو ایک ستا نمک کھاؤ گے تو اس سے الوپیشیا ہوتا ہے ہر چیز کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے تو نمک میں تیز ڈال پیدا کر لو اور ہمارے آپ کا اسلام جو ہے ویسی ہر چیز میں تیز ڈال کا سبق دیتا ہے موتہ دل رہو تو نمک کی کسرت کی وجہ سے نمک کی زیادتی کی وجہ سے الوپیشیا ہوتا ہے بسر میں اکثر جگہ گول گول دائرے دائرے بال اڑ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کسی نے مرد حضرات کو زیادہ ہوتا ہے عورتوں کو کام ہوتا ہے کیونکہ عورت کا مزاج آسا بھی ہے تو وہ اس کو منیج کر لیتا ہے لیکن مردوں کو زیادہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں علاج جو ہے اس کا وہ بہت آسان ترین ہے نیم کے پتے آپ کو عام مل جاتے ہیں ہے نا اور حلدی اصلی چاہیے تو اصلی حلدی پنساری سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے نیم کے پتے بھی ایک کلو پیس وال ہیں اور اصلی حلدی بھی ایک کلو پیس وال ہیں دونوں کو گھر میں لیا ہے اور کتنے ہو گئے ایک ایک کلو دو کلو دو کلو کے ڈبل کتنا ہوا چار کلو چار لیٹر پانی ڈال دیں اس کو بالٹی میں ڈال دیا چار لیٹر پانی ڈال دیا اور دن میں تین چار دفعہ ہر چار گھنٹے بعد ڈنڈے سے اس کو ہلا دیں گھما دیں رات کو چھوڑ دیں اس کو سونے دیں خود بھی سو جائیں صبح صبح جو ہے جو نتھرہوہ پانی فلٹر پانی اوپر آ گیا ہے سارا کچھر نیچے بیٹھ گیا ہے نتھرہوہ پانی جو اوپر آیا ہے اس نتھرہوہ پانی کو آرام سے کسی سٹیل کے پتیلے میں گرا لیں نیچے جو بچا کچھرہ پھیک دیں روح نکال لی آپ نے اصل کردار جو کریکٹر پرفارم کرتا نا علاج کی دنیا میں وہ روح کام کرتی ہے جسم کا استعمال ہوتا ہے کم ہوتا ہے روح کا زیادہ ہوتا ہے یہ جو نتھرہوہ پانی آپ نے سٹیل کے برطر میں ڈال لیا اس کو آگ دیں آگ دیں گے آخر میں پاودر آئے گا یہ پاودر بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے اس سے آپ اپنا بھی بھلا کریں پوری دنیا کا بھلا کریں اور یہ پاودر خراب نہیں ہوگا کافی عرصے چلتا ہے منیموم نارمل یہ دو سال گزار لیتا ہے اگر اچھے ائر ٹائٹ پیک میں ہو تو ٹھیک ہے اور یہ پاودر جو ہے آپ شیشی میں رکھ لیں اور جناب علی کوئی کسی کو بہت جلدی ریزلٹ چاہیے تو اس کو بولیں کہ بھائی ڈائرک یہ پاودر جو ہے آپ چھٹکی میں لے کہ ہم اپنی ہربل آئیورویدہ میں اس کو این فائف کہتے ہیں ہم اس کو گنجپن کے خاتمے میں بھی دیتے ہیں بال گھنے کرنے لمبے کرنے مضبوط کرنے ان سب میں دیتے ہیں این فائف کے نام سے تبارہ تو بنانے کے بیٹو خود بنا لو مشکل تو نہیں ہے احسان کام ہے تو وہ جناب علی کسی کو بہت جلد دیئے دو ہفتے بعد اس کی شادی ہونے والی تو اس کو تو بولیں بیٹر تو ڈائرک لگا لے جہاں جہاں بالچر ہے ایلوپیشیا ہے وہاں وہاں پہ ایک ایک چھٹکی ایک ایک کترہ پانی ملا کر رگڑ دو اس کو رگڑائی اچھی کرنی ہے اور رگڑائی کیسے کرنی ہے کہ رگڑنے سے پہلے کوئی خوشک کارٹن کے کپڑے سے یا پٹسن کی بوری سے رگڑ لو اس جگہ کو تھوڑا خودرہ پن پیدا کرو زمین میں خودرہ پن پیدا کرتے ہو خودائی کر کے حل چلا کے تب بیج اور فصل نہیں اچھی آتی ہے زمین بولے نہیں نہیں میں تو چکنی رہوں گی فصل اگا دو فصل کا باپ بھی نہیں اگے گا ٹھیک ہے کچھ مشقت اٹھاتے ہو تو کچھ ہوتا ہے نہیں تو کچھ نہیں ہوتا صحیح تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کیا کوئی اس کو بولو کہ بھئی تھوڑا سا کارٹن کے کپڑے سے یا اور بھیانک کام کرنا ہے تو بولو پٹسن کی جو بوری ہوتے ہیں جس میں آلو پیاز آتے ہیں ٹھیک ہے پٹسن اس کے پیچ سے تھوڑا سا رگڑ لو اور پھر یہ پاورڈر لے لو ایک چھٹکی ایک کطرہ پانی ملا کر رگڑ دو اس کو دن میں تین دفعہ کرو ایک ہفتے سے پہلے انشاءاللہ ایک ہفتے سے پہلے سات دن سے پہلے بلکہ چھے دن سے پہلے جو ہے یہ ایلو پیشیا بالچر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے باقی آپ نے کسی کوئی سنیس سے دینا ہے کہ اس کے بال اچھے ہو جائیں گھنے ہو جائیں مضبوط ہو جائیں اور اس کا گنجپن آ گیا ہے ٹنڈی چمک گئی ہے نا اس کی تو وہ ختم ہو جائے تو اس کو پھر آپ نے یہ مشکل سے 35-40 گرام دے دیں شیشی چھوٹی اس کو بولیں کہ بیٹا جی اس کو ایک پاو ارنڈ کے تیل میں کیسٹر آئل میں ملا دو ملا کے اس کو پکاؤ اتنا پکاؤ کہ یہ پاوڈر جل کے کالا ہو جائے کالا ہو گیا تیل تیار ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو بولیں کہ روزانہ رات کو اس تیل میں سے ایک چمچ تیل لے لو یہ اور چولے پہ ہلکا سا گرم کرو اور گرم کر کے نیم گرم حالت میں اس کو سر پہ مالش کرو مگر پہلے حل چلانا ہے ہاں اگر گنجپن بھی ہے تو حل چلانا ضروری ہے کیونکہ چکنی زمین پہ تو فصل نہیں اکتی ہے نا اور گنج نہیں ہے صرف بال لمبے کرنے گھنے کرنے مضبوط کرنے تو پھر ڈائریکٹ مالش کر لو مالش کر کے پلاسٹک کا شاپنگ بیک پہنو جس میں صبح سبسی لائے تھے آپ جی وہ بیگم نے نا کچن میں ایک جگہ کونے بھی نا سمال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں سارے شاپنگ میں تو اسے ایک مانگ لو اس سر پہ پہن لو اور پہن کے سردی والی گرم ٹوپی ٹھیک ہے یہ پہن لو آدھے گھنٹے کے لیے زیادہ نہیں تیس منٹ بھائی صاحب مہینہ نہیں لگتا کہ اللہ دل خوش کر دیتا ہے کہ الوپیشہ تو ختم ہو گئی ہو گیا ڈائریکٹ لگانے سے ہو گیا ٹھیک ہے لیکن الوپیشہ کے علاوہ جتنے مسائل تھے وہ آپ کے اس تیل میں ملا کے ارنڈ کا تیل کیسٹر آئیل پوری دنیا میں ہر جگہ ملتا ہے ہر میڈیکل اسٹور میڈیکل اسٹور سے تھوڑا سے مہنگا پڑتا ہے اور پنساری کی دکان سے تھوڑا سستہ پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے لے لیا ایک پاو تیل میں یہ تیس چالیس گرام کی شیشی دوہ پکا دی اور پکانے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو چھان کے رکھ لیا اور روزانہ رات کو نیم گرم کرنا ہے گرمی ٹمپریچر کی طرح پڑا ہے آپ کے کسی کام کا ہے نہیں حرارت دینی پڑتی ہے تو وہ جناب والی ہلکا سا نیم گرم کر کے آپ نے سر پہ مالش کر لیا پلاسٹک کا شاپنگ بیک پہن لیا گرم ٹوپی پہن لیا سردی والی تیس منٹ کے لیے بھائی محترم مہینہ نہیں لگے گا ایلو پیشہ تو گئے گیا بالچر تو گئے گیا باقی آپ کے بال اتنے لمبے مضبوط گھنے طاقتور جاندار ہو جائیں گے انشاءاللہ پوری زندگی دعائیں دو گئے ایک مہینہ علاج کیا دعائیں پوری زندگی دو گئے کیا رہا ایسا بھی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اور اسی سے ہوتا ہے جو میں نے بتایا کوئی میں آپ سے ہیرہ یا قوت موتی زافران مرجان نہیں ڈالوارا ٹھیک ہے بنا لیجئے دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی